اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے ناظرین آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اسٹریلیا کی آبادی کم ہے اس کی آبادی کم ہونے کی وجہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھومجا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ بہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین اسٹریلیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ اور پاکستان سے نو گناہ بڑا ملک ہے جس کی آبادی اڑھائی کروڑ ہے اتنے بڑے ملک اتنے غیر آباد کیوں ہیں اس کا آسان جواب تو یہاں کا سہرہ اور پانی کی کمی ہے لیکن اس کی بڑی وجہ یہاں کی مٹی جگرافیا اور موسم کا سائیکل ہے اسٹریلیا کی مٹی یہاں کا سب سے بڑا محلیاتی مسئلہ ہے یہاں کم گزائیت رکھنے والی مٹی پودوں کی سب سے سست رفتار بڑھوتری کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اور سب سے کم پیدوار دینے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی مٹی دنیا میں سب سے پرانی ہے اور بہت سالوں میں بارش ان سے گزائیت نچوڑ چکی ہے زمین کی سطح پر موجود سب سے پرانی چٹانے یہاں پر ہی موجود ہیں جو مغربی اسٹریلیا کی مرچنس ریج میں ہیں مٹی سے گزائیت کم ہونے کے بعد تین بڑے پراسس اس کو تازہ کرتے ہیں پہلا پراسس آتف فشانی عمل ہے اس سے زمین کے اندر تازہ مٹیریل سطح پر آتا ہے جاپان انڈونیشیا یا ہوائی کے ذرخیز مٹی کی وجہ یہ عمل ہے اسٹریلیا میں سینکڑوں ملین سال سے آتش فشانی کا عمل صرف مشرقی اسٹریلیا تک محدود پیمانے پر ہوا ہے دوسرا گلیشئر کا چلنا پھرنا گلیشئر گھوم پھر کر زمین میں اکھاڑا بچھاڑ کھود کر پیس کر توڑ کر زمین کی سطح کو بدل کر تازہ کر دیتے ہیں اس جگہ پر اور جہاں پر یہ مٹی خود جا کر اڑ کر بھی جاتی ہے یہ علاقے زرخیز ہو جاتے ہیں شمالی امریکہ میں پچھلے دس برس میں نفس علاقے پر گلیشئر چلتے پھیرتے رہے اس کے مقابلے میں آسٹریلیا میں مقصوص ایک فیصد علاقے پر بھی کم پر یا پھر تسمینیہ کے جزیرے پر ہوا ہے تیسرا عمل سطح کا اہستہ اوپر اٹھنا یا اپ لفٹ کا سائیکل ہے جس سے نئی مٹی اُبھرتی ہے برسغیر امریکہ اور یورپ کی زرخیز ہونے میں یہ عمل رہا ہے آسٹریلیا میں پچھلے چاند سو ملین سالوں میں یہ بھی بہت کم ہوا ہے اس وجہ سے آسٹریلیا کی مٹی اس قدر ناکس ہے اتنی کم پیداوار رکھنے والی مٹی کی وجہ سے آسٹریلیا کی معیشت پر اس کے بڑے بورے اثرات پڑتے ہیں اتنی کم ذری پیداوار دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی کاشت کرنے کے لیے وسیع رکبہ اور مسنوعی غزائی اجزاء کی ضرورت ہے ذری مشینری اور انہن کی بھاری استعمال کی بھی اس کی گندم کی بیلٹ گویا ایک بڑا سا گملہ ہے جس میں قدرتی مٹی محض ایک سبسٹریٹ کا کردار ادا کرتی ہے اس وجہ سے آسٹریلیا میں اگنے والی ذریع اجناس مہنگی ہیں اور دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی مقامی مالٹے کے مقابلے میں آٹھ ہزار میل دور برزیل سے آنے والے سستے ہوتے ہیں کینیڈا سے آنے والا گوشت آسٹریلیا کو سستہ پڑتا ہے صرف چاند ہائی ویلیو ایڈٹ پروڈیکٹس میں آسٹریلیا کی کسان دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا دوسرا نقصان درختوں کی زیرات یا ایگری فارسٹری ہے جنگل کٹ جانے کے بعد آسانی سے واپس نہیں اکتے ستم ذریفی یہ ہے کہ یہاں کا مقامی درخت بلیو گرین گم دنیا کے دوسرے علاقوں میں یہاں سے بھی بہتر اگایا جا رہا ہے اس کا تیسرا اور زیادہ حیران کر دینے والا نقصان مچھلی ہوئے مچھلیاں تیس سمندر اور دریاؤں میں ہوتی ہیں اس کا مٹی سے کیا کام لیکن ایسا نہیں دریاؤں غزائیت کو بہا کر لے جاتے ہیں اور اس مٹی سے آبی زندگی پھلتی پھولتی ہے اس وجہ سے یہاں کا پانی بھی ویران پڑا ہے دنیا کے دو سو ممالک میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑا سہل آسٹریلیا کے پاس ہے لیکن سمندری حیات میں اس ملک کا نمبر دنیا میں پچپن نمبر پر آئے اور تازہ پانی کی فشریز یہ کسی شمار میں ہی نہیں آتا جب یہاں پر پہلی مرتبہ یورپ سے لوگ رہنے آئے ہوں گے تو انہوں نے یہاں پر اونچے درخت دیکھے ہوں گے وکٹوریا کے بلیو گم درخت چار سو فٹ تک اونچے ہو سکتے ہیں انہیں گمان ہوا ہوگا کہ یہاں کی مٹی زرخیز ہے جب یہ درخت کٹے ہوں گے اور بھیڑوں نے گھاس چر لی ہوگی تو پھر ان نئے آنے والوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ واپس کس قدر سست رفتار سے اگتے ہیں پور اب تک اسٹریلیا کا ذری شعبہ زمین کی کلیرنس سرمایہ کاری دیوالی اپن اور چھوڑ دیے جانے کے کئی سائیکل دیکھ چکا ہے اس کا دوسرا بڑا مسئلہ یہاں کا نمک ہے جس کی اپنی وجہ یہاں کا جگرافیہ ہے جس کو بڑھانے کی ایک وجہ یہاں پر کی جانے والی زیراعت کی کوششیں ہیں فائل کمیسٹری کی جدید علوم کے بغیر یہاں فصلوں سے زندگی بسر کرنے کی کوششیں ناکام رہی ہوں گی یہاں کا ایک اور بڑا مسئلہ یہاں کے موسم کا پیٹرن ہے جو ایک سال سے دوسرے سال میں تبدیل ہوتا ہے ایک دہائی سے دوسری دہائی میں تبدیل ہوتا ہے یہاں پر دیر تک رہنے والے سردیوں کی بارش اوپر انثار نہیں کر سکتے کلائیمٹ کے مہرین کو بھی اس کا علم حال ہی میں ہوا یہاں پر پہلے رہنے والوں کے لیے موسم کا اندازہ لگانا ممکن نہیں رہا ہوگا اور بارش والے سال ان کو دھوکہ دیتے رہے ہوں گے گلوبل وارمنگ اب اس چکر کو مزید پیچیدہ کر رہی ہے اسیلے کی آبادی کیوں کم ہے کیونکہ یہاں مٹی زیادہ آبادی سپورٹ ہی نہیں کر سکتی زمین میں زیادہ آبادی کو سپورٹ کرنے کے وسائل ہی نہیں وسائل محدود ہیں سیس سے ہم ان کو گہرائی میں جانتے ہیں مسائل کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کی دانشمندی سے استعمال کرنے کا طریقہ ڈھونٹے ہیں ان کا علاج اور حلق تلاش کرتے ہیں سیاسی اور سماجی ٹول سے ان پر عمل درامت کرتے ہیں دوسرے تمام جانداروں کے مقابلے میں انسان میں فرق اس علم کا اور اس سے حصل ہونے والی دانش کا ہے دوسرے جانداروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وسائل ختم ہو جانے سے بڑی تعداد میں ان کی آبادی ختم نہ ہو جائے اکل و فہم رکھنے والے انسان اس سے بہتر کر سکتے ہیں اسٹریلیا کو اپنے وسائل کی منیجمنٹ میں اندرونی طور پر پریشر گروپس کی طرف سے ہے خاص طور پر زیرات کے شعبے سے منسلک طاقتور گروپس کی طرف سے مضہمت رہی ہے لیکن ابھی تک اسٹریلیا ان محدود وسائل کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے اور منیج کرنے میں کامیاب رہا ہے دنیا میں بہت سے ممالک وسائل کو استعمال کرنے میں ناکام ہیں جو محول کی حفاظت اور وسائل کا توازن نہیں کر سکتے وہ میشی طور پر بھی پیچھے ہیں اور سیاسی عدم استحقام کا بھی شکار ہیں نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی